یہ کہا تھا گزشتہ روز پارلیمنٹ کے باہر آبد شیر علی نے اب کتاب ملے میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے میڈیا سے گفتگو کے دوران آبد شیر علی کو جواب دے دیا کہا نکات سنت رسول ہے جس کے بغیر زندگی گزارنا مناسب نہیں آبد شیر علی نے جو بھی فرمایا اللہ انہیں ہدایت فرمائے سراج الحق نے کہا کہ سیاست اور قیادت کا مسئلہ جھوٹ بولنا ہے جس دن سیاست دانوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا پاکستان ایک روشن ترقی آفتہ ملک بن جائے گا اگر ہماری حکومتوں نے جھوٹ چھوڑا اگر ہماری لیڈروں نے جھوٹ چھوڑا تو یہ پاکستان ایک خوشال پاکستان بن سکتا ہے کرپشن فری پاکستان بن سکتا ہے ایک روشن اور ترقی آفتہ پاکستان بن سکتا ہے امیر جماعت اسلامی نے یہ بھی کہا کہ کرپشن اور دہشتگردی کے خاتمے کا علاج کتاب میں ہے قوموں کی ترقی کا راز کتابوں کے ساتھ محبت ہے موسیقی موسیقی